سیاسی آدمی اسے بات کرنی ہوتی ہے سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے پبلک میں بات کرے پارلیمنٹ میں بات کرے خدا کرے یہ خبر غلط ہو لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقیدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں اس قیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لئے محترم بھی ہیں ہمارے ہم سفر رہے ہیں ہم ان کے دجہد کی قدر کرتے ہیں لیکن انہی کی جماعتوں کے اندر ان کے سینئر لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی منڈیٹ کو مستلط کر رہے ہیں اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہم سن بھی رہے ہیں جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے اس صرف اس لئے ہم یہاں کمزور بیٹھی ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے ہم نے اپنی ارصول پر سمجھوتے کیے ہیں ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے آقا بنائیں گے یہی ہوتی ہے آخرت کی نشانی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کے علامات کے بارے میں بتائیں تو آپ نے پہلی بات کی اپنے لئے مالکائیں جنیں گے یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گے اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گے اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے معطاحت ہونے چاہیے تھی جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے جناب سپیکر صاحب آپ گواہ ہیں آپ گواہ ہیں آپ کی پوری جماعت گواہ ہے ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون سادھی پہ بات کی اس کے لئے کمیٹی بنی وزیر قانون کے نگرانی میں میاں شاہبہ شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس ان کے وفاق حکومت کے درمیان اس مسعودے پر اتفاق ہو گیا اتفاق راہ کے باوجود اس سبلی میں نہیں آ رہا